السلام علیکم میرا نام ہے عبداللہ امان اور آپ دیکھنے ہیں راز خواب اس ویرے میں بات کریں گے کہ ایسے کون سے خواب ہیں جن کو دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہونے والی ہیں اس کے بہت سارے صورتیں ہو سکتی ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ساری صورتوں کے بارے میں بات کروں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام نی ویڈیو سے آپ اپ ڈیٹ ہے اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے ریلیٹڈ کسی اور خواب کے تعبیر آپ کو کومنٹ سیکشن میں بوشنگ ضرورت پیش نہیں آئی گی تو چلیے آج کی ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں خواب میں دعا کے قبول ہونے کی علامات جو شخص خواب میں دیکھتا ہے کہ وہ زمزم کا پانی پی رہا ہے جو کہ بابرکت پانی ہے تو یہ اس بات کے علامت ہے کہ اس کی دعا جلد قبول ہونے والی ہے نیاز خواب میں دعا کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ جب کوئی شخص خواب میں اپنے آپ کو پسندیدہ کھانا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے بارش اور اس کا نزول دیکھنا بھی دیکھنے والے کے لیے ایک اچھی علامت ہے کیونکہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی دعا قبول ہوگی دعا کے قبول ہونے کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ شخص دیکھے کہ وہ غلاف قابل پر آتا رکھتا ہے یا پھر نماز یا حج جیسے فرائز کو ادا کرتا ہے یا پھر کسی کی نیک کام میں یا صدقے میں مدد کرتا ہے یہ سب دعا کے قبول ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہیں سب سے مشہور خواب جو دعا کے قبول ہونے کی علامات کے بارے میں بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھتا ہے کہ انبیاء میں سے کوئی اس سے بات کرتا ہے یا اسے کچھ دیتا ہے اگر خواب دیکھنے والا دور سے روشنی آتے دیکھیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اس کی دعا قبول ہونے والی ہے یا پھر وہ اپنے آپ کو مسجد کے دروازے پر روتا ہوا دیکھتا ہے اور پھر اس کے لئے دروازہ کھلتا ہے اور یہ نظارہ خواب دیکھنے والے کے لئے دعا کے قبول ہونے کی علامات سمجھ جاتا ہے اگر دیکھنے والا بیمار ہو اور اس نے صحت یابی کے لئے بہت دعا کی ہو اور وہ خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے تو یہ خواب بتاتا ہے کہ دیکھنے والے کی دعا قبول ہو جائے گی اور وہ صحت کیا ہو جائے گا اگر وہ خواب میں دیکھتا ہے کہ کوئی مردہ اسے اس کا پسندیدہ کھانا کھلاتا ہے یا پیسے دیتا ہے یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ پندے کی دعا قبول کرتا ہے اور اس کے رزق میں اضافہ کرتا ہے خواب میں قرآن کی آیات یا ذکر میں سے کسی ایک کو مسلسل دورانہ اور انہیں کئی بار دیکھنا دعا کے قبول ہونے کی مشہور ترین علامتوں میں سے ایک ہے خواب میں خدا کے ناموں میں سے کسی ایک کو بار بار دورانہ بھی خدا کے طرف سے دیکھنے والے کی دعا کا جواب ہے کہ وہ جلد قبول کی جائے گی قوانی لڑکی کے لئے خواب میں دعا کے قبول ہونے کی مشانیاں اگر کوئی قوانی لڑکی خواب میں دیکھے کہ وہ اللہ کے ہاتھ میں سجدہ کر رہی ہے تو یہ یقینی علامت ہے کہ اس کے دعا قبول ہو جائے گی اور اس کی حالت بہتر ہو جائے گی اگر خواب میں دیکھے کہ وہ غریبوں کا پیسے دیتی ہے تو یہ بھی خواب میں کواری لڑکی کی دعا قبول ہونے کی علامت ہے اگر کوئی غیر شادی ہو جائے لڑکی شادی کے لیے دعا کرتی ہے تو خواب میں اس کے کمرے میں روشنی کا آنا ایک نیک آدمی سے اس کی شادی کی نشانی ہے جس کے ساتھ وہ خوشی محسوس کرے گی اگر اسے کوئی شدید بیماری یا شدید درد ہو اور وہ اس کی شفا کے لیے مسلسل اللہ سے دعا کرتی رہے تو خواب میں آنسو دیکھنا اور رونا بھی اس بات کی علامت ہے کہ دعا قبول ہو جائے گی ایک کواری لڑکی کا حدا سے یہ دعا کرنا کہ وہ اسے ایک اچھا شوہر دیں جس کے ساتھ وہ خوشگوار زندگی گزارے اور اگر وہ خواب میں خوبصورت اور نئے جوتے پہنے ہوئے دیکھتی ہے تو یہ نظارہ دعا کی قبولیت کے طرف اشارہ کرتا ہے شادیش دورت کے لیے خواب میں دعا کے قبول ہونے کی نشانیاں شادیش دورت ہمیشہ اپنے بچوں کے لیے ان کی زندگی میں رہنمائی اور کامیابی کے لیے دعایں کرتی رہتی ہے خواب میں ایسی نشانیاں ملتی ہیں جن سے پتہ جلتا ہے کہ اس کی دعایں قبول ہونے والی ہیں جیسے کہ آسمان سے بارش برس رہی ہے یا وہ دیکھے کہ طرح زیادہ پانی ہے جو اس کے پاؤں کے نیچے بہرہا ہے بعض تعبیر کے علماء کا خیال ہے کہ کسی شادیش دورت کو خواب میں روتے ہوئے یا غمگین ہوتے ہوئے دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا جلد ہی اس کی دعایں قبول فرمائے گا اور آخر تار اس کے کام کو آسان کر دے گا خوابوں کے ذریعے حاملہ خواتین کے لیے دعایں قبول ہونے کی نشانیاں اگر کوئی حاملہ ورد خواب میں دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر اسے بہت زیادہ پیسہ دیتا ہے یا پھر وہ خواب میں زور زور سے روتی ہے تو ایسا خواب اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اس کی دعا قبول ہونے والی ہے یا حاملہ ورد اپنے آپ کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں یا خواب میں فجر کی اعزان سن لے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حمل اور ولادت میں سہولت ہوگی اور اس کی دعا قبول ہوگی خواب میں امید افضاء نشانیاں خدا اپنے نیک بندوں کو خوشخبری دیتا ہے کہ اس نے بہت سے نشانیاں اور علامات کے ساتھ ان کی دعاوں کا جواب دیا ہے جو اس کے اتمنان کی نشان نہیں کرتے ہیں خواب میں دعا پڑھنا اور دورانا پھر بیدار ہونا اس بات کی علامت ہے کہ دعا قبول ہوگئی ہے جب کوئی شخص ایسا خواب دیکھتا ہے جس میں وہ اپنے آپ کو خوش اور تلو تازہ دیکھتا ہے تو یہ اس بات کی طرح بشارہ کرتا ہے کہ دعا جلد پولی ہو جائے گی اور قبول ہو جائے گی خاص طور پر اگر وہ مشکل نہ ہو مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے کا خواب دیکھنا خدا کی دعا کی قبولیت یا بیت اللہ کی زیارت اور ایک روشن مستقبل کے بارے میں بتاتا ہے جب دیکھنے والا خواب میں کسی مردہ رشتدار جیسے ماں باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھیں تو یہ نظارہ بشارہ دیتا ہے کہ خدا دیکھنے والے کی دعاوں کو قبول فرمائے گا خواب میں شہد دیکھنا خاص طور پر اگر کوئی شخص بیمار ہو اس بات کی طرح بشارہ کرتا ہے کہ وہ جلد سے اتیاب ہو جائے گا اور خدا اس کی دعاوں کو قبول فرمائے گا خواب میں پھول یا پسندیدہ پودے دیکھنا دیکھنے والے کے لئے خوشخبری ہے کہ جو پریشانی اس علاق ہیں وہ جلد ہی دور ہو جائیں گے اور اس کی دھیر و دعائیں قبول ہوں گے جب ایک غیر شادی خدا لڑکی خواب میں ریکھتی ہے کہ اس نے ایک لمبا لباس پینا ہوا ہے جو اسے ڈھاپتا ہے اور وہ خدا سے بہت دعا کرتے ہیں کہ وہ اسے ایک اچھا شہر عطا کرے تو یہ خواب اس کے لئے خوشخبری ہے کہ خدا نے اس کی دعا قبول کر لی ہے اور جلد ہی خدا اسے ایک اچھا شہر عطا فرمائے گا دعا میں دعا کے قبول ہونے کی سب سے عام اور تصدیق شدہ نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ کسی علم والے یا معزز مضرکوں میں سے کسی کو دیکھنا نئے کپڑے یا نیا فرنیچر خریدنے کا خواب دعا کے قبول ہونے کسرت رزق اور آرام دے زندگی کی علامت ہے تو اسے یہ تھی آج کی تعبیریں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی کب تک کے لئے اللہ حافظ